انگریپ اور ہتیا کے معاملے میں یوپی سرکار کے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے سرکار سے تین ان مددوں پر بھی حلف نامہ مانگا اس معاملے میں اگلی سنوائی 12 اکٹوبر کو تینکی گئی ہے سنوائی کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا ایس ایس بوبڈے نے کیس کو شاکنگ کیس بتایا سنوائی کے دوران یاجکہ کرتا کہ ادھوکتہ کی اور سے کورٹ کی نگرانی میں جانچ کی بات کہی گئی ہے اس پر سی جائی نے پوچھا کہ آپ الہاباد ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے سنوائی کے شروعات یوپی سرکار کی اور سے دلیل رکھ رہے ہیں سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کی انہوں نے کہا کہ ہم اس یاجکہ کا ویرود بھی نہیں کر رہے لیکن سماج میں جس طرح سے بھرم پھیلایا جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں سچ سامنے لانا چاہتے ہیں اس کیس کی پولیس اور ایس ایٹی جانچ چل رہی ہے باوجود اس کے ہم نے سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دی ہے اسے خود مونیٹر کرے اور سی بی آئی جانچ جو چلے اس پر اس کی نگرانی رہے اس پر یاجکہ کرتا کی ادبکتہ اندرہ جیسنگ نے کہا کہ پڑیت پریوار سی بی آئی جانچ سے سنتشت نہیں ہے وہ کورٹ کی نگرانی میں ہی ایس ایٹی جانچ چاہتے ہیں اس پر کورٹ نے پوچھا کہ آپ کی مانگ جانچ کو ٹرانسفر کرنے کی ہے یا پھر ٹرائل کو ٹرانسفر کرنے کی ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری دیں گے ہمارے سعیوگی خورم نظامی خورم معاملہ سروچ عدالت تک پہنچ گیا ہے اور خود سرکار نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں ست سامنے آئے ہم تو جانچ کرائی رہے اس ایٹی سے ہم جانچ کرانے کی سفارش کر چکے ہیں سی بی آئی سے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ خود بھی اس کو اپنی طرف سے مانیٹر کرے یہ سرکار نے اپنی طرف سے ایک پختہ قدم وہاں پر اٹھایا سرکار نے پختہ قدم اٹھایا ہے لیکن یہاں یہ بات میں صاف کہہ دوں کہ جو مین کنٹنشن ہے بون اپ کنٹنشن اس پورے معاملے میں وہ ہے کہ رات کو بغیر پریوار کی موجودگی بغیر کنسٹ کی جیسے بتایا جا رہا ہے انتیم سرسکار کیوں کیا گیا حالانکہ سرکار کہہ رہی ہے اور پرشاہ سن بھی کہہ رہا ہے کہ جو پریوار ہے اس کے کنسٹ لی گئی تھی لیکن کنسٹ وربالی تھی یا اورلی تھی یا پھر لکھت میں تھی یہ بتانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ وربالی یا اورلی لیتے ہیں تو زیادر سی بات ہے ویپیش اس کو مانے گا نہیں اور کیسے ہی مان لیا جائے کہ یہ پرکوشہ اٹھائے گیا تھا لیکن ہم سپرین کوٹ کے پوسٹیٹنگ کی بات کریں گے یہاں پر جب بات آئی کہ آنتیم سنسکار ایسے کیوں کیا گیا تو سرکار سے یہ بتایا گیا کیونکہ اگلے ہی دن آیودھیاو کا جنجمنٹ آنا تھا لہٰذا ہائی ایلیٹ پر پورا سٹیٹ تھا اور ہم وہ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں کچھ گربڑ ہو جائے اس کی آر میں کچھ رانیتی ہو جائے اس لیے ہم نے بہت جلدی میں اس کا آنتیم سنسکار کیا تو ساتھی کرونا کا بھی حوالہ دیا گیا لیکن جب مہا پنچائت ہوتی ہے تو وہاں پر کرونا کا حوالہ نہیں ہوتا ہے ہم نے سب نے ویزول دے گا جو مہا پنچائت وہاں پر ہوئی وہاں پر کس طریقے لے کھٹا تکھر لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ وہ ترک مت دیجئے جو دیا جاتا ہے ہم آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم یہ سکیس تقسیمیت نہیں رہنا چاہتے ہم اس کو ایک سٹڈی کی طور پر دکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بہوش میں اس کا ریپیٹیشن نہ ہو اس پر اس ساتھ نے یہ بھی کورٹ نے پوچھا کہ کیا گواہ جو ہیں ان کی سرکشہ کی ذمہ داری کیا ہے اس کے انتظامات کیا کیے گئے ہیں کیا پیڑتا کے پاس کوئی وکیل ہے یا نہیں ہے اور تو اس پر یہ کہنا سرکار کا کہ ہم گرووار کو یعنی کی پرسو اس پر حالہ فرامہ پر داخل کریں گے تو کورٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم اگلی ہفتہ اس کو سنیں گے اور شاید بارہ تاریخ کی تاریخ نیت کی گئی ہے اور بارہ ہی تاریخ کو ہائی کورٹ کی لخنوں پیچ میں بھی اس پر سنوائی ہونی ہے اور اسی پر سنوائی ہونی ہے کہ رائٹ ٹو ڈیٹ پرسن کا کوئی رائٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اس طریقے کیسے کرمیشن کر دیا تو جواب دینا ہے وہاں پر سب کو موجود ہونا ہے ڈی جی پی کو بھی آیا ہے ڈی ایم ہاتھرہ سے ہیں ڈی جی نون آرڈر ہیں ان سب کو طلب کیا گیا اور ساتھ ہی پیڑ پریوار کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ آپ آئی اور بتائیے یعنی کہ بارہ تاریخ کو اس معلے میں سپریم کورٹ سن رہا ہوگا تو دوسری طرف ہائی کورٹ کے لخنوں پیچ بھی سن رہی ہوگی تو یہ صاف کرتا ہے کہ اب جو سرکار ہے اس کا اپنی ساری چیزیں کورٹ میں رہا ہی یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ابھی تک یہ معاملہ انہی چیزیں اب تمام پیچیدیوں میں فسا ہوا تھا سرکار کہہ رہی ہے سائٹی جانچ سی بی آئی جانچ خود پیڑت پریوار کہہ رہا ہے ہم نے نہیں مانگا سی بی آئی جانچ اب وہ کیوں چاہتے ہیں سی بی آئی جانچ سے الگ ہٹ کر اس کی سائٹی ہی جانچ کریں اب آروپی پکش کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم چاہتے ہیں سی بی آئی جانچ ہو تو معاملہ اُلج رہا تھا اور کئی وششک جو ہوتے ہیں کئی جو بدھجی بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کس کی نیایک جانچ ہو تو اب کم سے کم نیایک جانچ کب ہوگی یہ تو نہیں پتا لیکن نیاپالکہ کے نظریے سے یا ان کی نظر میں اس کی جانچ ہوگی یہ بہتر ہے وہ چاہے ہائی کورٹ میں سنوائی کے ساتھ تمام لوگ پہنچیں یا پھر خود سپریم کورٹ میں الپنامہ سرکار دے اور سرکار نے آج یہ مانگ رکھ دی اب یہاں پر حرم سب سے اہم باتی ہے کہ کچھ گلتیاں سافتور پر دکھ رہی ہیں خود مکہ منتری نے اس گھٹنا کو لے کر کھیج ظاہر کیا جس کا آپ نے ذکر کیا کورٹ نے بھی اس کو پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت تھی آپ کرونا کا حوالہ تو دے رہے ہیں لیکن اس کے کئی اور آیام ہو سکتے تھے اب سی بی آئی جانچ کو لے کر اندرہ جیسنگ اگر یہ کہیں کہ پریوار اس سے سنتوش نہیں ہے تو کیا نہیں لگتا کہ ہاں اس بات کو بھی بل مل رہا ہے کہ اس میں کچھ اور پیچیدگیاں ہیں جو کہ کھل جائیں گی اور اس کی وجہ سے جو پکش ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سی بی آئی جانچ نہیں چاہیے کورٹ کا اس پر رخ کیا ہوگا وہ تو بھوشی کی بات ہے بھوشی کی بات ہے کیا رکھ ہوگا ابھی تو سی بی آئی نے اس کو ٹک اپ بھی نہیں کیا ہے تو اس کا منظر کرنا ہوگا کہ سی بی آئی ٹک اپ کرتی ہے حالانکہ چٹھی جانچ چکی ہے سی بی آئی کے لیے کہ آپ آئے اس کی جانچ کری ہے اور اب دیکھنا یہ کہ سی بی آئی کیسے جانچ کرتی ہے آپ کیاہد ہوگا انہوں کا معاملہ کس آنان فانان میں سی بی آئی نے جانچ شروع کر دی تھی وہ ایسا کچھ یہاں دیکھنے کو مل نہیں رہا ہے سی بی آئی کی جانچ کب شروع ہوگی کب آئی فائز دچ کرے گی سی بی آئی کب ٹک اوور کرے گی یہ سب وقت کی بات ہے بھی جانچ کون کرے گا سی بی آئی پہ بھروسہ نہیں ہے سی بی آئی پہ بھروسہ نہیں ہے نیای کا آئیوگ چاہیے جوڈیشن کمیشن ہوگا چاہیے ہائی کورڈ کی ہے سپریگ کورڈ کے جج اس کی جانچ کرے یہ سب تمام باتیں ہیں لیکن جات کس بات کی ہوگی دیکھیں جو پورا معاملہ چلا ہے کہ وہ انتیم انتیشچی سے پہلے کا جو پورا اپیسوڈ تھا یہ پہلے کہا گیا گینگ ریپ ہوا تھا ریپ ہوا اس کے بعد مدر ہوتا ہے لیکن جب ڈیڈ باڈی ہی جل گئی اور پوس مارٹم ریپورٹ آ فورینسک ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سار ریپ نہیں ہوا جو ابھی تک سامنے آیا ہے تو ضائع سی بات ہے کہ ریپ نہیں ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اب کوڈ کس کو سنے گی کوڈ اپنی ہنشیب نہیں آ جاتی اب یہاں پڑا دی جو ڈائن ڈیکلیریشن وکٹم کا ہے یعنی کہ جو وکٹم تھی پیڑیتا تھی اس کے ڈائن ڈیکلیریشن اس نے کہا ہے کہ ریپ ہوا ہے اگر اس کو کنسیڈر کرتا ہے کیونکہ وہ کنسیڈر ہوتا ہے ڈائن ڈیکلیریشن ایک ایسی ڈیکلیریشن ہوتی ہے جس کے بعد بہت ساری بیسے بحیثوں پر اپنے آپ ویرام لگ جاتا ہے اب اس کو کس نظریہ سے لیا جاتا ہے کس طریقے سے جو جان کمیشن ہوتی وہ کرتی ہے دیکھیں جان تو اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ ریپ ہوا ہے کی نہیں ہوا جس کو لگے اتنی ساری باتیں ہو رہی ہے اس کی جو حتیہ و نرمم طریقے سے کیوں حتیہ ہوئی کچھ لوگ تو بہت سارے لوگ تو یہ بھی تھیوری دے رہے ہیں کہ آنر کلنگ کا معاملہ ہے اگر یہ آنر کلنگ کا معاملہ تو یہ بھی کھلنا چاہیے دیکھیں انصاف کی بات ہے کہ انصاف پیڈیتا کو کیسے ملے جو گڑیا جو ہمارے بیچ میں نہیں ہے اس کو انصاف کیسے ملے بلکل صحیح کا خرم اس بات کو ہم کلپ کریں اس طریقے سے میرے ساتھ ادھوکتہ بھی دونوں پکشوں کے موجود تھے تھوڑے دیر پہلے جب ہم نے اپنے چینل پر ہی ان کا انٹرویو کیا تو اس بات کا ذکر کیا گیا آروپی پکش کے ادھوکتہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آہار کلنگ کا معاملہ آہار کلنگ کا معاملہ کچھ ویسا ہی ہے کیا سرکار نے اسی وجہ سے خود اپنی طرف سے پہل کر دی ہے کہ جانچ تو ہم کرائی رہے یا سفارش کر چکے ہیں کوڑ خود وہ بھی سروت چدال یہاں پر ہماری یہ مانگ ہے کہ وہ اپنی طرف سے مونیٹرنگ رکھے وہ لگاتار مونیٹر کریں یہ قدم اسی لئے سرکار نے اپنی طرف سے اٹھایا ہے کیونکہ کئی گلتیاں اس کے پہلے تو ہو چکی ہیں اب وہ گلتی نہیں چاہتے ہیں جی بالکل دیکھئے اکریمیشن آخری دیر رات بہت آڈ آورز میں ہونا اس کے بعد میڈیا کو روکے جانا اس کے بعد تمام طریقے کی باتیں نہیں سب بتاتے ہیں یہ چھپایا جا رہا تھا بہت کچھ یہ بات ابلک کہنا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیودہ کا ججمنٹ آنا تھا ہائی لڑ پتہ تو ایسا دونے کہ بہت بڑا اس کی ویسیٹی دیس گراؤن کی ایک گاؤں کا پورا ماملہ تھا وہاں سرکشہ بل تنات کر سکتے تھے اور آپس کونسی ایسی ریپورٹ تھی کہ وہاں جاتے ہیں انما تھیل سکتا تھا ایک آجیب سی بات ہے کہ ایک آبودہ بچی 19 سا کے لڑکی جو ایک گاؤں کی نوازی تھی اس کی ہتھیا ہو جاتی ہے اور اس پر جاتے سنگرش ہوگا اس کی انٹرنیس ریپورٹ آکے پاس ہے لیکن آپ اس کو ٹیکل کیسے کریں گے اس کے لیے آپ نے ایک illegal step اٹھایا ہے illegal step میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک constitution میں ساتھ طور پر لکھا ہے کہ جس کی موت ہو جاتی ہے اس کی dead body کرمنیشن کے rights ہوتے ہیں آپ دیکھئے فانسی بھی کسی اپرادی کی ہوتی ہے جائزہ جگہ لہتے ہیں کانٹ کی آؤ آپ دیکھئے تمام طریقے کے آپ کو پائیں گے پچھلے گزرشتہ دوانے میں جن کا انترن سسکار ہوا ہے اگر پریجن نہیں لے رہے ہیں تو سرکار انترن سسکار کرتی ہے مسلم ہے تو اس کو دفن کرتی ہے ہندو ہے تو اس کا انترن سسکار اسی ہندو ریتی لیوازوں سے ہوتا ہے جب کوڈ یہ کہہ چکی ہوتی ہے کہ نہیں یہ جگن ہتیا کانٹ اس نے کیا یا پراد اس نے کیا اس کی صدای موت اس کے علاوہ کچھ نہیں تو آپ دیکھئے اس کا پورا ہوتا ہے آپ دیکھیں جو نربیہ کانٹ ہوا تھا اس کو ان چاروں جب فانسی ہوئی تو ان کا انترن سسکار ہوتا ہے جب ان کا ان کا رائٹ ہے تو یہ تو بیچاری بہت بالکہ تھی معصوم بچی تھی اس کا کوئی رائٹ نہیں تھا کیا وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اسی سال کی تو بات ہے جب ان چاروں کا انترن سسکار ہوا تو صاحب بات ہو جاتی ہے کہ بہت کچھ سرکار چھپانا چاہتی تھی اب ڈیڈ بوڈی ہے رہی ہیں سرکار چھپانا چاہتی تھی یہ ایک الگ بندو ہو جائے گا کیونکہ سرکار کے مکھیا نے خود اس پر کھیت ظاہر کیا اب یہ بشہ ہے جب ٹیک آف ہوگا سرکار کے اس سے الگ پہلو یعنی اس کوٹ کے اندر وہاں پر ہائی کوٹ سپریم کوٹ اس پر ضرور سوال کریں گے اور سوال کیا بھی گیا وہاں پر جواب کتنے مل پائیں گے اور اس سے کوٹ کتنی سنتشت ہوگی یہ بھی اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہاں پرشاسنک لاپروہی جلدبازی یا کچھ اور یہ تو تھا اب یہاں پر بڑے بڑے عدیکاری بچنے لگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل پرشاسن کا یعنی ہاتھرس کے ڈی ایم یا پھر کہیں کہ ہاتھرس کے لوکل پرشاسن کا یہ اپنا فیصلہ تھا نہ کہ لخنوں سے فیصلہ آیا تھا تو اس کے پہلے یہ سوال ان سے اٹھ جائے گا کہ پھر آپ مکھیا بن کر کیوں بیٹھے ہیں جب ایسی گھٹنا میں بھی آپ سوطح سنگیان نہیں لے پائی یا آپ کو رپورٹ تک نہیں گئی یا پھر آپ سے پوچھا تک نہیں گیا تو بچنے بچانے کی قوایت تو ابھی سے شروع ہو گئی ہے ہاں یہ ضرور ہم دیکھیں گے کیونکہ سرکار کے مکھیا کی بات جو ہے اس پر ہم آگے اگر بڑھیں تو انہوں نے خود کھیت بھی ظاہر کیا اور ان کی طرف سے یعنی ان کی سرکار کی طرف سے دیکھیں کہ ان کے خلاف کس طریقے کے ثبوت ہیں یا پھر ان پر کیا آروپ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور پہلو ہے تو اس کا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے بہرحال بہت شکریہ خورنا ممارسہ جڑنے کے لیے جانکاری دینے کے لیے تو سرکار نے اپنا پکش کوٹ میں تو رکھ دیا کوٹ نے معاملے کو شاکنگ تو کہائی اور ساتھ میں کچھ اور بندوں پر جواب بھی مانگا ہے یا پھر سے بانتاری کو جب سنوائی ہوگی تو پھر وہاں پر یہ مدہ اٹھے گا اور کس طریقے سے اس میں جواب کوٹ کو دیتی ہے سرکار یا پھر وہ تمام لوگ جن کو کوٹ میں طلب کیا ہے وہ چاہے پکش کے ہوں وہ چاہے پڑیت ہوں ان سب کے جواب وہاں پر رکھے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کم سے کم کوٹ کے ذریعے ہی اس پورے پرکن کا سچ سامنے آئے نمسکار